اسلام علیکم ٹیپ ٹین اپ آپ کی خدمات میں حاضر ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ڈسکورڈ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ڈسکورڈ پہ کیسے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ڈسکورڈ کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہو گیا ڈسکورڈ بیسیکلی کیا چیز ہے ڈسکورڈ ایک پلائٹ فارم ہے جو بڑی بڑی کمیونٹیز کو اکومنڈیٹ کرتا ہے گیترنگ اور انٹریکشن کے لیے پہلے ہی یوز کیا جاتا تھا گیمرز کے لیے گیمرز کی کمیونٹی بڑی تھی تو وہ لوگ انٹریکٹ کرتے تھے ایک دوسرے سے بات چیت وقیرہ کرتے تھے تو اس وقت اس وقت یہ ڈسکورڈ انہی کے وہی یوز کرتے تھے لیکن جب سے کرپٹو کرنسی اور میٹا ورس این ایف ٹی کی کمیونٹی گرو کرنا سٹارٹ کی ہے تو ان کا بھی رجان ڈسکورڈ کے طرف زیادہ ہے کیونکہ اس میں ڈسکورڈ میں باقی شوشل میڈیا سے فیچرز زیادہ ہیں ٹھیک ہو گیا بہت ساری فیچرز ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ وائس چیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں اپنی سکرین شیئرنگ کر سکتے ہیں لائک دوسرے کے ساتھ اس کے بعد آپ یہاں پہ چیٹ کر سکتے ہیں وان آن وان ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں فائلز ویڈیو پکچرز تو اس لیے لوگ یہاں پہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ یہ فری ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ ڈسکورڈ کو کیسے یوز کریں گے اور ڈسکورڈ پہ ایکاؤنٹ کیسے بنائیں گے میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا اگر تو آپ موبائل پہ ہیں تو موبائل پہ پلے سٹور یا اپ سٹور پہ چلے جائیں ادھر جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ڈسکورڈ ڈی آئی ایس سی آئر ٹی ٹھیک ہے میں رپیٹ کر رہا ہوں ٹی آئی ایس سی آئر ٹی ٹھیک ہے آپ جب اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے باس کچھ اس طرح کا آئیکن آ جائے گا آپ کی سکرین پر جو اس طرح کا تکھے گا ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو ڈاؤلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے ڈاؤلوڈ کر کے جب آپ انسٹال کریں گے تو آپ اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے سکرین پہ کچھ اس طرح آ جائے گا ٹھیک ہو گیا آپ اگر پی سی سے ہے تو آپ کو کیورکوٹ سے لوگن کرنے کا اپشن دے گا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے موبائل میں اپشن نہیں آئے گا اگر تو آپ پرانے ہیں آپ ڈسکورٹ پہلے بھی یوز کر چکے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بھول چکے ہیں یا آپ نئے ہیں ڈسکورٹ پہ تو آپ نے یہاں پر ریجسٹر کا اپشن دبانا ہے آپ اگر دیکھیں تو لوگن کے نیچے اپشن آرہا ریجسٹر کا ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو دبانا ہے یہاں پہ آپ کے بس کچھ ایسے فارم آ جائے گا جس پہ آپ سے بہت معمولی سے ڈیٹیلز مانگی جائیں گے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ای میل میں اب اپنی یہاں پہ اپنی ای میل ڈالوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ای میل ڈالوں گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ مجھ سے یوزرنیم پوچھ رہا ہے تو میں کوئی بھی یوزرنیم اپنا یہاں پہ ڈال دوں گا جیسے کہ اے رو مجھ سے ٹھیک ہو گیا اب پاسفرد مجھ سے مانگ رہے ہیں تو پاسفرد بھی میں اپنی مرضی کا ڈالوں گا یہاں پہ آپ اپنی جو آپ کی ڈیٹا ورث تھا وہ ڈال دیں جیسے کہ میں یہاں پہ ابھی کوئی بھی ڈیٹا ورث ڈال کے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس جب آپ اس کو continue کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا option آئے گا آپ نے یہاں پہ اس کو capture کو fill کرنا ہے capture کو fill کرنے کے بعد آپ کے پاس next option یہ آئے گا آپ کا account create ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا create ہونے کے بعد آپ کا کچھ اس طرح کا آپ کی screen آئے گی اب مجھے یہاں پہ یہ بول رہا ہے please check your email and follow the instructions to verify your account ٹھیک ہو گیا میں اب اپنی email پہ جاؤں گا جو کہ میرے پاس یہاں پہ کھلی ہوئی ہے اور یہاں پہ مجھے option آگیا verify your email letters اور discord ٹھیک ہے میں verify your email letters کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا verify ہو گئی یہاں پہ اپنی option آگیا ختم یہاں پہ green پٹی آری چلی گی ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح آئے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے account بن گیا آپ کا یہاں تک آپ کو میرے بھائیوں بہنوں سمجھ آگیا اب آپ نے اس کے بعد کیا setting کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اور آپ کو یہاں پہ تین option آئیں گے مائک کا موبائل پہ آپ کو اس طرح option آئے لیکن پی سی پہ آپ کو اس طرح option آئے گا user settings کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے user settings اب آپ کھولیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کی screen آئے گی موبائل پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیا آئے گا موبائل پہ آپ کے پاس آپ کا یہ icon جو ہے یہ آئے گا اس پہ آپ نے دبانا ہے تو آپ کی settings آ جائے گی ٹھیک ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی settings کے نیچے یہاں پہ user profile ہے جہاں پہ آپ اپنے profile وغیرہ set کر سکتے ہیں picture وغیرہ set کر سکتے ہیں اگر آپ نے number وغیرہ یا username change کرنا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد یہاں پہ privacy اور safety کا option ہے یہ سب سے important part ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو دبانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس option آ رہا ہے save direct messaging آپ نے اس کو green دمانا ہے green دمانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو green کو دبائیں گے ایک طرح کا message کرے گا تو discord کا system اس کو automatically scan کرے گا اگر تو اس میں کوئی بھی scam یا phishing link ہوئی تو discord اس کو automatically delete کر دے گا آپ کی inbox اس کو delete کر دے گا ٹھیک ہوگے اس کے بعد دوسرا option آپ کے پاس ایک کیا کہہ رہا ہے allowed direct messages from server member آپ اس کو میری recommendation پہ بند رکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ different servers پہ جاتی ہیں تو بہت سارے scammers اور different طرح کے لوگ آپ کو message کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بولیں گے یار یہ scheme ہے وہ scheme ہے آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کرنی کبھی بھی اور ان سے بات نہیں کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں اس صورت میں کوئی بھی آپ کا جو آپ کا friend نہیں ہے ڈسکورڈ کے اوپر وہ آپ کو message نہیں کر سکتا وہ جب بھی آپ کو message کرے گا اس کو block option آئے گا آپ کا message بند ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد تیسوں اور option آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کو کون friend رکھیں بیجھ رہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو set کر لیں میں تو اس کو everyone کو بند رکھتا ہوں میری مرضی ہے لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو کھلا بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی یہ main setting ہو گئی اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے واپس my account پہ آنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے یہاں پہ آپ دو important چیزیں کرنا ہے بھائی اور بھائی سب سے پہلی چیز آپ نے یہاں پہ اپنا phone number add کرنا ہے ٹھیک ہو گیا phone number add کریں گے تو آپ سے وہ verification مانگے گا آپ کو sms code بھیجے گا آپ نے کو code ڈالنا ہے آپ کا phone number verify ہو جائے گا یہاں تک سمجھ آگیا دوسری چیز آپ نے two factor authentication enable کرنا ہے یہ دو بہت important چیزیں ہیں جو آپ کے account کی security میں بہت ان کا important heart ہوتا ہے ان دونوں کے بغیر آپ کا account risky ہے آپ کا account اگر چوری ہوتا ہے یا ایک ہوتا ہے تو آپ کے لئے recover کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ اس کو set کر لیں اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو privacy اور safety کے بتایا ہے کہ settings آپ وہ کر لیں انشاءاللہ آپ کا account safe رہے گا اور آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی problem discord news کرتے میں نہیں آئے گی یہاں تک سمجھ آگیا بھائیو 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 اب میں آپ کو next چیز بتاؤں گا کہ آپ discord server کیسے کوئی بھی server آپ جوائن کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے for example کوئی بھی server جوائن کرتا ہوں جیسے bitget کا discord server جوائن کر لیتا ہوں مجھے ڈھونڈنا ہے اچھا تھی ان کے twitter پر tweet تھی bitget کی یہاں پہ ان کا server ہے یہاں پہ ان کا discord server ہے اس کو میں نے دبایا اب آپ کا app کھل گیا میرا discord کا app کھل گیا یہاں پہ آگیا join bitget global میں نے join کر لیا میں نے join کیا اب اس کو بند کیا settings میں میرے پاس یہ server یہاں پہ آگیا یہاں پہ آپ کے left side پہ جتنے آپ کے servers ہوں گے جس server میں آپ join ہوں گے ان سب کی list یہاں پہ آگے گی ٹھیک ہے میں نے تو ابھی صرف یہی join کیا تو آپ کے پاس بھی یہی آئے گا ابھی میں اس ویڈیو کی نیچے آپ کو discord server کا link دوں گا جو کہ ہمارا وقارزکہ کا private discord server ہے جو ہم آگے چل کے اس پر content وغیرہ بھی ڈالیں گے ابھی آپ صرف join کر سکتے ہیں ابھی آگے چل کے ہم اس پر content وغیرہ ڈالیں گے 12 جب آپ server join کریں گے تو آپ کے پر کچھ اس طرح کھائے گا یہ جو list ہے اس کو channels پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک different channel ہر server کا اپنا channel ہوتا ہے آپ اس channel کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر چیز organize ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی boards ہیں کترے بندے ہیں server پہ کترے بندے online ہیں کترے بندے offline ہیں آپ وغیرہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اس پہ کیا rules ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی server کی ٹھیک ہے جی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہاں تک آپ کو کچھ سمجھ آیا اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی بھائیو بہنو آپ بینہ جھجک بینہ کسی تکلف کے آپ مجھ سے اس ویڈیو کے نیچے comment میں سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ as soon as possible میں اس کو جواب اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہو گیا کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ بھی جھجک پوچھے اور آپ کا بھائی آپ کو جواب دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا آپ اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ